یہ حضرت پیر پتھان رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ایک ہم جیسے بندہ گیا کہ سنا ایک بڑی شورت ہے اللہ کا ولی ہے چلو زیارت کرتے ہیں کوئی نصیحت پوچھیں گے کہ کوئی نصیحت کریں ہمیں جب وہاں گیا تو آپ بیٹھے تھے ملاقات ہوئی کہنے لگا حضرت کوئی نصیحت فرما دے آپ ہس پڑے فرمایا بیٹھا دو باتیں فقیر کی یاد رکھنا اگر رب کو خود سے بہتر نہ سمجھ سکونا اب نصیحت سن ولیوں کے کیا انداز فرمایا میرے بیٹھا تُو نے کہا نصیحت کریں تو فقیروں کی نصیحتیں تو ایسی ہوتی ہیں اب میری نصیحت یہ ہے کہ اگر رب کو اپنی ذات سے بہتر اور بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم زندگی بار رب کو اپنے جیسا ضرور سمجھتے رہنا سکو اگر بہتر نہ سمجھ سکو اپنے جیسا ضرور سمجھ اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا رب کو وہ دل میں نا بڑا کڑنے لگا کہنے لگا کہتے ہیں بہت بڑا اللہ کا ولی ہے یہ بھی کوئی بات نہیں کرنے کی کوئی مسلمان ایسا ہے جو رب کو سب سے بہتر نہ سمجھے سب سے افضل نہ سمجھے یہ کیا بات کر دی انہوں نے کہتے ہیں کہ رب کو بہتر نہ سمجھ سکو تو کم از کم اپنے برابر ضرور سمجھتے رہے یہ کوئی بات تھی میرا وقت ضائع ہو گیا سارا سفر بیکار گیا دل ہی دل میں کھوڑنے لگ اولیاء اکرام تو دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں معلوم ہوتا ہے کیا سوچ رہا ہے ہنس پڑے فرمائے بیٹا یہ نصیت نہ پلے باندھ لے نہ میری جو میں نے کیے وہ اٹھ کے جانے لگا حضرت اجازت نے آپ نے فرمایا ایسا کرو اب شام کا وقت ہے لمبا سفر ہے رات یہیں گزار لو صبح چلے جانے ناشتہ کر کے نہ صبح چلے جانے وہ رک گیا شام کا وقت تھا اس نے رات گزاری صبح صویرے وہ بیٹھا تھا اپنے کمرے میں نماز کے بعد تو جو ناشتہ تھا اس کے کمرے میں پہنچایا گیا وہ جو ٹرے تھا ناشتے کا اس میں ایک طرف مرغ روست پڑا تھا مکھن تھا شہد تھا پراتے پڑے تھے تازہ ہرش ہے اس کے ساتھ ہی نہ رات کی باسی دال پڑی تھی لنگر کی اور خوشک روٹی بھی پڑی تھی دو تین دن پرانی روٹی وہ بھی ساتھ اسی ٹرے میں پڑی تھی اس کے سامنے رکھ کے نہ خادم آ گیا وہ جب کھانا کھانے لگا تو دروازے پر ایک فقیر آیا فقیر نے کہا تین دن سے بھکا ہوں رب کے نام پہ کچھ دو تین دن سے بھکا ہوں رب کے نام پہ کچھ دو اس نے وہ جو دال تھی نرہت کی باسی دال اور تین دن پرانی روٹی وہ اٹھا کر نہ رب کے نام پہ دے دی خود پراتے اور مرغہ کھا گیا ختم کر کے کہنے لگا آپ جانے کا وقت آ گیا آخری بار میں ذرا ہاتھ ملا ہوں پیر صاحب سے جب وہاں گیا پیر پچھان بیچے تھے کہنے لگا حضرت اب اجازت آپ نے فرمایا بیٹا اجازت ہاتھ ملایا ہاتھ پکڑ لیا آپ نے آپ نے فرمایا بیٹا رات والی میری وسیعت یاد ہے جو نصیت کی تھی کہ رب کو اپنے سے بہتر نہ سمجھو نہ تو اپنے برابر ضرور سمجھتے رہنا اب وہ پھوٹ پڑا کہنے لگا حضرت یہ کیا بات کرتے ہیں آپ بات یہ کوئی عقل کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں کون بندہ ہے کون ایماندار جو رب کو سب سے بہتر نہ سمجھے اور آپ بار بار مجھے یہ کہتے ہیں کیا مقصد ہے آپ جلال میں آگئے پیر پچھان فرمایا ظالم سن صبح و ناشتے میں خوشک روٹی اور دال بھی تھی پراتھے بھی جھے مرکن بھی تھا روست بھی تھا اس نے رب کے نام پہ تو اسے فقیر نے مانگا تھا اگر تُو نے رب کو خود سے بہتر سمجھا ہوتا تو خوشک ٹکڑے خود کھاتا پراتھے اسے دیتا دال خود کھاتا مرگا اسے دے دیتا اور نادان اگر رب کو خود جیسا سمجھا ہوتا تو کم از کم ایک پراتھا اسے دیتا ایک رکھ لیتا ایک باسی روٹی اسے دیتا ایک رکھ لیتا تُو نے ساری باسی اٹھا کر اسے دی سارے پراتھے خود کھائے اور بدبخت تُو نے رب کو خود سے برتر کیا سمجھنا تھا تُو نے اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا یہ صرف اس کا کیس نہیں تھا ہمارا کیس بھی ہے ہم سب کا یہی معاملہ ہے ہم نے رب کو سب سے برتر تو کیا اپنے جیسا بھی کبھی نہیں سمجھا رب کے نام پہ ہم سے بھوکا مانگتا ہے تو وہ جو بیکار شے کھانے کی ہیں گھر میں وہ اٹھا کے دیتے ہیں رب کے نام پہ فقیر پیسہ مانگتا ہے پرس اور بچگا نکالتے ہیں جو سب سے پرانا نوٹ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں ننگا آتا ہے دروازے پر صدا لگاتا ہے رب کے نام پہ دو تو گھر میں جو سب سے پرانا سوچ ہے وہ رب کے نام پہ دیتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے لَن تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّةُ حِبُّون کہ تم تب تک نیکی پا نہیں سکتے جب تک اپنی پسند کی شے یار کے راستے میں نہ لٹاؤ یہ آیت ہے قرآن کی تم سمجھتے ہیں دے کر نیکی کر لی نہیں نیکی پا ہی نہیں سکتے تم جب تک اپنی پیاری شے رب کے راستے میں نہ لٹاؤ